افغانستان کا پیاز پاکستان میں چرچہ کا بھی شے بن گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھارت ہے واہ بھائی واہ ایک دفعہ پھر سے انڈیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کا بہترین اور سچا دوست ہے وہ تو بھائی ہے دراصل بھارت نے پیاز کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے افغانستان سے آٹھ ہزارٹن پیاز آیات کیا ہے اور افغانستان یہ شپمنٹ بھیج رہے ہے پاکستان کے تھروں انڈیا جو پاکستان کے راستے بھارت پہنچے گا اگر اس شپمنٹ کی ورٹ کی بات کریں تو پہلی شپمنٹ کی قیمت ہے نائنٹی ون میلین افغانی روپیز بس اسی خبر سے پاکستان کے آنسو نکل آئے ہیں اگر ہم ملک پاکستان کی بات کریں جب سے یہ نئی گورمنٹ آئی ہے ہمارے وزیراعظم سے لے کے سی ایم تک سب نے گوہار لگائی ہے انڈیا سے کہ آپ کارنلی ہمارے ساتھ دوبارہ سے ٹریڈ شروع کریں لیکن ایسا ہوتا ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن افغانستان جو ہے وہ آٹھ ہزار ٹن پیاز بیچ رہا ہے پڑوسی کو اب ان کو روکنا ہوگا کیونکہ سلسلہ مزید نہیں چل سکتا اور چلنا بھی نہیں چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے بھائی لوگ کہتے تھے کہ بھائی تیرے بھائی ایک ہی ٹیشٹ ہے گیا تو آل لو بھائی اور دوسری سب سے بڑی بات ہندوستان اور افغانستان نے مل کے پاکستانیوں کی جلا دی ہندوستان اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ میں ہمیشہ اچھے رسے چاہتا ہے اچھے رسے رکھنے کی کوشش کرتا ہے کیا بات ہے بھارت نے آج تک کسی بھی پڑوسی کو جا کے پریشان نہیں کیا بلکہ ان کی ہمیشہ مدد کی کہتے ہیں کہ دشمن آپ کو زیادہ سکھاتے ہیں فور ایک جامپل آپ شنلنگا کو دیکھ لیں نیپال کو دیکھ لیں بھانگا دیش کو دیکھ لیں بھوٹان کو دیکھ لیجے آپ بھارت ہمیشہ جتنی ہو سکتی ہے مدد کرتا ہے ان کی مالدیپ کو دیکھ لیجے اتنے تلک رسطے ہونے کے باوجود بھی بھارت سرکار ان کی مدد کر دیتی ہے جب وہ مدد مانگتے ہیں اور افغانستان کی مدد تو کرتی ہی کرتی رہتی ہے افغانستان اور ہندوستان کی بیچ میں پڑتا ہے ایک رکت بیچ ایک راکشت ایک دانو اس کا نام ہے پاکستان یہ ہمیشہ بھارت کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے خود کو تو برواد کری لیا ہندوستان کو برواد کرنے میں بھی کوئی قصن نہیں رکھتا ہے اس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں پاکستان کا پورا سسٹم پوری مشینری اوپر سی لگا کا نیچے تک صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے نہ کیسے ہندوستان کو نیچے دکھائے جائے لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ تم ہندوستان کو نیچے دکھانے کے چکر میں 25 خروڑ کے ملک کے پاس میں 25 بلین ڈولر ریجر میں نہیں ہے اب آپ بھی سوچ رہوں گے میں پاکستان کے لیے اتنا بھلا بھرا کیوں بول رہا ہوں جبکہ پاکستان نے تو رستہ دیا ہے تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں اس میں رستہ بھارت کو نہیں دیا ہے اس میں رستہ دیا ہے افغانستان کو افغانستان کو ہندوستان آنا تھا تو رستہ دیا ہے بھارت کو ابھی بھی افغانستان جانا ہوتا ہے تو پہلے چاہ بار پورٹ جاتا ہے پھر چاہ بار ایراک ہوتے ہوئے پھر افغانستان بھارت پہستا ہے مطلب بھارت جو بھی چیز بھیجنا چاہتا ہے وہ پہستے ہی ہے یہ رستہ اس نے افغانستان کو دیا ہے تاکہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تلک رشتے ہیں ان میں کچھ مٹھاس آ جائے میں چاہتے ہوں بھائی سے شروع کریں لیکن من اتنے میلے ہو چکے اب مٹھاس آنے کی کوئی سمباؤنہ نہیں بچی ہے کیوں؟ کیونکہ ان پاکستانیوں نے افغانی لوگوں کو اتنا جلیل کیا اپنے ملک سے بیدر کر دیا افغانستان کو جنگ کی آگ میں جھوکنے میں سب سے زیادہ ایمپورٹینٹ رول اگر کسی کا تھا تو وہ پاکستان کا تھا پاکستان نے ان کے نام سے کروڑوں اربوں ڈولر کھائے پورا تباہ کروا دیا افغانستان افغانستان کے لوگ جان بچا کے پاکستان پہنچے تھوڑے دن تو پاکستان کو جب تک انہیں ایڈ آری تھی جب تک تو ان کو رکھا پالا ان کے لیے ٹین ٹمبو کھانا سب انتجام کیا اور جیسے وہ ایڈ ملہ بند ہوئی سب کو لات دے کے بار فیک دیا کوئی کہتا گیارہ لاگ افغانیوں کو بھیج دیا کوئی کہتا پانچ لاگ افغانی کو بھیج دیا کوئی کہتا آٹھ لاگ افغانی کو بھیج دیا لیکن ہم تو بھی مان سکتے ہیں لاگ افغانیوں کو انہوں نے بھیج دیا یعنی چالی چالی سال سے جورے رہے تھے جن کے بچے ہو گئے پوتے ہو گئے شادیا ہو گئی جن کے کارڈ بن گئے ان تک کو انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی محبت پہلے جیسے ہو جائے تو یہ impossible ہے تو افغانستان نے جو پیاج بھارت پہ بھیجا اس کے پر پاکستان کے لوگوں نے دیا اپنی رائے تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور افغانستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں وہ ڈریکٹ انڈیا پہنچیاں میں جو بیل بھی آتا ہے وہ بھی آئی ایم ایف بتاتا ہے اس گھر اتنا بیل بیجنے اس گھر اتنا بیل بیجنے ہم کیا کریں بتائیں دو سو ایک یونٹ آپ کا اوپر چلے آپ کا پانچ ہزار بھی ہے بیل میں جو آپ کے وہ ٹیکسز لگ رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں دو سو والے کا بیلوڑ ہے دو سو ایک والے کا ڈریکٹ ہے یہ کونسا ٹیکنیکل میرے بہت بڑی اچھی ان کی اچھیومنٹ ہے جو وہ اس چیز کو گین کر رہے ہیں اور انڈیا ان کو آبیس سپورٹ کرے گا کیونکہ انڈیا تو چاہتا ہے پاکستان کو کسی بھی ہر حال میں جانا بیک ہے پیچھے دیکھے لاجے وہ تو کہتے ہیں بلکل وہ کہتے ہیں آپ ہمیں دشمن سمجھتے ہو تو ہم تو بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ ہمیں اپنا جانی دشمن مانتے ہو تو ہم کو آپ کو دشمن ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے چار چار جنگے بھی تو آپ ہی کے ساتھ لڑی ہے اپنے افغانستان کو بھی تو آپ نے یہ دیکھے نا کہ جس طریقے سے ان کے جتنے بھی یہاں پہ افغانستانی تھے ان کو آپ باہر نکال رہے ہیں جب اپنی گنٹری میں جائیں گے تو وہ انڈیا کی طرف ہی اپنا مو کریں گے اور انڈیا کو ہی پروچ کریں گے کہ جب آپ ان کو یہاں سے باہر نکال لیں گے آپ یہاں پہ افغانی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یا ترکمانستان سے جو لوگ ہیں آپ ان کو کسی چیز کی فسیلٹی نہیں دیتے ان کو ایک سم آئی ڈی کاٹ بھی نہیں نکلوا سکتے یہاں سے ایک سم کاٹ بھی نہیں نکلوا سکتے بینک اکانٹ تک اوپن نہیں کروا سکتے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ کوئی اور دنیا کوئی بھی کنٹری آگے پاکستان میں بزنس سے انویسٹ کرے گا ہماری اپنی اکانومی سٹیبل نہیں ہے آج کیا پرائیس ہے کل کیا پرائیس ہے بزنس وہاں پہ اللہ ہی نہیں ہوتا جہاں پہ اکناومکس سٹیبل نہ ہو اکناومکس سب سے پہلا رول ہی ہے آپ کا کسی جب تک اکانومی آپ کی سٹیبل نہیں ہے بزنس ہو ہی نہیں سکتا ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے افغانستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کی ویسے ہماری دشمن یا اوپن اسی وجہ سی افغانیوں کو نکالا کہ آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ادھر ٹیگ کیا چلتے ہیں انڈیا اور افغانستان کے بیچ بھائی بھائی کا ٹیگ ہے انڈیا ان کو فری میں گندم بیتا ہے ویکسین بیتا ہے وہ آج انڈیا کو پیاز بیج رہے ہیں اور دوسرا انڈیا نے چابہار پورٹ پہ افغانستان کی انویسمنٹ اپنے ساتھ کروا دیا ہمارا گوادر تو مطلب اتنی جو پولٹیکلی اتنی امپورٹنٹس ہے ہمارے ملک کے سرحدوں کی لیکن ہر سرحد سیل ہے چمن بورڈر سیل ہے انڈیا پاکستان بورڈر سیل ہے لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم اپنے لیے کیا سوچ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم اگر ہم جو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا اور ہمارا کمپیریزن اگر کیا جائے یا مقابلہ کیا جائے دشمن سمجھائیں ہم لوگ ان کے اب اس ٹائم ان کی جو اکانومی اور جس جگہ پہ وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں ہم ان کے بلکل قریب بھی نہیں بلکل صحیح میرے بھائی میں تو یہ بولنا چاہوں گا کہاں راجہ بھوج کونگو تے لی صحیح ہو گیا ہمیں صرف ایک ہی چیز پہ ہے کہ ایک ہی چیز تھی ہماری وہ تھی آرمی 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 اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس اکانومی ہے نا انڈسٹری آپ کی چل رہی ہے ایٹم بم بھی تو تھا نا پاس ہمارے وہ چل گیا ہوئے وہ بندہ بھی چلا گیا وہ ایٹم بم بھی چلا گیا کوئی بھی چیز آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے صرف اکانومی پہ آپ کی اکانومی زیرو ہے آپ کے اندر ملک کے اندر ہی اس میں اتنے مسائلہ آپ باہر والوں سے کیا فائٹ کریں کتہ بڑا سٹیپ ہے کہ وہ انڈیا کے مارکٹ کے اندر انٹری کر یہ پہلی شپمنٹ نائنٹی ون میلین افغانی روپیز کی انہوں نے کیا اسی ہزار ٹن پیاز انڈیا کو وہ بیچ رہے کانٹریکٹ کے تھو اگر اپنی بات کرنے تو جب سے ہمارے ملک کے اندر حکومت بنی ہے ہمارے وزیراعظم دیکھ لیں فواز چودری دیکھ لیں منسٹر دیکھ لیں اور پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی سپیچز ہوتی نہیں اس میں بار بار یہ حکومت کو اس طرف لایا گیا ہے کہ کارنڈی آپ بارڈر کھولیں انڈیا سے ٹریٹ کریں لیکن نہیں ہو سکے ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے کارنڈی تو دو آتوں سے بچتی ہے دونوں طرف سے اگر رضا مندی ہوگی تو بارڈر کھولا جا سکتا ہے لیکن اس میں رسک ہے اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ برسوں سے 1947 سے جنگیں لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں تو اتنا ایزی نہیں ہے لیکن میرا خیال سے کوشش کرنی چاہیے دونوں طرف دونوں ہاتھ ملائیں اگر یہ بارڈر کھول جائے پاکستان اور انڈیا کی ٹریٹ تو یہ دونوں کنٹریز ایشیا میں بلکہ ورلڈ وائڈ اتنی سٹرونگ ہو جائیں کہ باقی کنٹریز پھر امریکہ اور یہ جو ویٹو پاور میں پانچ کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ موقع نہیں ملے یہ قوم سب سے آگے نکل جائے لیکن کوئی دیکھ نہیں نہ سکتا لیکن سر عمران خان صاحب نے ہی تو بارڈر سیل کروایا تھے نا کہ ہمیں کشمیر چاہیے اور ہم ٹریڈ نہیں کریں گے نہ ہمارے ہاتھ کشمیر آیا اور الٹا دو پیسے جو ہم کماتے تھے بارڈر کے ذریعے وہ بھی ہمارے بند ہوگے لیکن افغانستان جو پیاز ہے وہ انڈیا کو بیج رہا ہے پاکستان کے بارڈر کے طور تو آج بھی انٹرنیشنل ہمارے بارڈر بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھتے ہیں لیکن بدکسمتی کی بات یہ کہ ہم نے اپنے لیے وہ دروازے بند کیوں گے اپنے لیے کھولنے چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ بے وکوفی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے ہماری لانگ ترم پلاننگز ہوتی ہے ہماری کنٹری میں دو ہزار اٹھائیس میں یہ ڈیم بن جے گا دو ہزار پینتیس میں بجلی پھر پانچ روپے آ جائے گی یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں ہماری نیٹ ورث کیا ہے نیٹ ایسٹس کیا ہے آج کی ہماری کوئی کریشو کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ آج پیسہ کہاں سے آئے گا کہاں سے فنینس کریں گے اگر آپ ملک کوئی بھی ترقی کرتا ہے تو ٹریڈ کریں آپ ایکسپورٹس کریں ہم نے انڈیا کو بلوک کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم بورڈر بند کر دیں گے تو انڈیا کا جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو بیلین اوڈ ڈالر کا نقصان ہوگا لیکن پروزی بہت سمجھدار اس نے لونگ روٹ اپنا لی لیکن اس نے اپنی ٹریڈ بوسٹ کی اس کو تو نقصان نہیں پہنچا بیڑا غرق ہمارا ہوگا منتیں کر رہے ہیں منتیں نہیں کھل رہی سر یہ میڈم بہت مشکل چیز ہے اس طرح آسان نہیں ہونے والا لیکن یہ کہیں گے کہ ہمارے ان سٹیپ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا کیونکہ وہ بہت بڑا کنٹری ہے انڈیا کو دیکھا جائے ان کی عبادی ان کے رہن سہن وہ بہت ان کو بہت زیادہ بارڈر لگتے ہیں ملٹیپل کنٹری سے لانگ روٹ اپنا کے وہ کر سکتے ہیں صرف ایک پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے پاکستان ضرور ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ انیشی اٹیو اگر لیا جائے تو افغانستان کو ایک سپورٹیو ہے ان کی ایک دم سے میں کہتا ہوں اگر ایک سپورٹس ہوں گی تو وہ قوم ایک دم ملکی چینج ہو جائے گا وہ ایک دم ڈیویلپ اور ہم سے آگے نکل جائیں گے انڈیا مدد کر رہا ہے انڈیا مدد ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے دوسرا ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہوتی ہے انڈیا میں ڈیمانڈ زیادہ ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ گربت زیادہ ہے سر وہ باتیں بھی چلیئے پچیس کروڑ عوام کو ننو گربت سے نکال ہے اپنی لانگ ٹرم پالیسی سے لانگ ٹرم پالیسی سے لانگ ٹرم کسی بھی موشرے میں صدار لانے کے لیے ایک کمپلیٹ میند ایک لمبا ٹائم چاہیے ایک لمبا ٹینئور چاہیے ہوتا ہے اور اس چیز پہ ورکنگ ہمیں بھی کرنی چاہیے ہم تو ہماری ورکنگ کیا ہیں ہم تو کرنٹ کرائسیس سے نہیں نکل پا رہے ہمیں نہیں پتا ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے ہمارا ملک دیوالیا ہو رہا ہے اس طرح کی رومر سن رہے ہیں ہم لیکن ہمیں اپنی ٹریڈ پہ اگر ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اوپن کریں تو آئی گیس فائدہ ہے تو پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن آپ کا ہے آپ بھی ان پاکستانیوں کو فٹکار لگا سکتے ہیں اور میں یہ اور پوچھنا جاؤں ہوں افغانی پاس کون سے سٹیٹ میں جا رہا کون سے جلے میں جا رہا کہاں جا رہا ہے موسیقی